اسلام علیکم میرا نام علی رضا مہر ایڈوکیٹ پاکستانیوں کے لیے ایک خوش خبری ترکی نے اب پاکستانیوں کو ای ویزٹ ویزا دینا شروع کر دی ہیں اب یہ ای ویزٹ ویزا کن لوگ کو ملیں گے یہ دو لوگ کو ملیں گے ایک تو وہ لوگ جو کہ سیرت افریقہ شوک رکھتے ہیں جنہیں گومنا اچھا لگتا ہے جو دوسرے ملکوں میں جا کر کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرتے ہیں ایک ان کو ملے گا اور دوسرا ان لوگ کو جو بزنس ٹریولر ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نیا بزنس دیکھنے کے لیے نیا سیٹ اپ لگانے کے لیے تو ان دو لوگوں کو ای ویزٹ ویزا ترکی گورنمنٹ نے دینا شروع کر دی ہیں جو لوگ بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں ان دونوں مقاصد کے لیے تو وہ اب اپلائی کر سکتے ہیں اب اپلائی کرنے کے لیے اس کے تھری سٹیپ پروسس ہے تین اگر آپ نے سٹیپ پورے کرنے ہیں تو آپ کا ویزا اپلائی کر دیا جائے گا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ٹرکی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے جو کہ میری سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اوپن کر کے آپ نے اس کی جو فیس ہوتی ہے سرکاری ویزا فیس وہ آپ نے پی کرنی ہے جو کہ اس وقت سکسٹی ڈالر چل رہی ہے ایک بندے کی آپ نے وہ فیس کو پی کیا پھر اس کے بعد ہر سٹیپ پر آ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم کھل کر سامنے آ جائے گا آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے جو ابھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے اس میں آپ نے بائیو ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہ پورا کرنے کے بعد آپ اس نے سبمٹ کروا دینا ہے اور اس فارم کو ڈاللوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے آپ کو ایک کنفرمیشن میسج بھی آ جائے گا اب اس کے ساتھ ریکوائرمنٹ کیا ہے اس ویزا کو فیل فیل کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سرکار نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہیں جو اسی فارم کے اندر بتا تو دی گئی ہیں لیکن میں آپ کو سیپرٹ سے بتا دوں تاکہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے مینڈ میں ضرور رکھیں آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے اور جتنے دن کا آپ کا سٹے ہے مثال کے طور پر آپ کا 30 ڈیز کا سٹے ہے تو ایچ ڈی ایک دن کا آپ کے پاس 50 ڈالر ہونا چاہیے ایکسپنس یوز کرنے کے لیے اس حساب سے لگا لیں کہ آپ کے پاس اگر 30 ڈیز کا سٹے ہے تو آپ کے پاس 1500 ڈالر کلوزنگ ہونا چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے جتنی گورنمنٹ رکھائر کرے وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ نے ساتھ لفت کرنی ہے یہ سارے ڈاکومنٹیشن اپنے پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ویزا مل جائے گا